حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے 7136 ارب روپے کے اس بجٹ میں سے مجموعی طور پر 2946 ارب روپے ملکی کرزوں پر سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جائیں گے یعنی قومی آمدنی کا 41 فیصد سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا علمیت تو یہ ہے کہ ہر کوئی ملکی مسائل مہنگائی بیرزگاری تعلیم مسیحت کے لیے بجٹ کی کمی کرونا رو رہا ہے لیکن کوئی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس سودی شکنجے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا جس نے پوری کی پوری معیشت جگڑ کر رکھی ہوئی ہے بدقسمتی تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرح سود والے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہے قومی سطح پر اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے حکومت مقتدر حلقوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے قومی مسائل کی بڑی وجہ یہ سودی معیشت تو نہیں کہ جس میں غریب عوام کی فلاح و بہبوت کی بجائے بڑی رقم صرف سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتی ہے دوسری جانب بجٹ میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حکومت ہر موقع پر بیرونی کرزے لینے کی بجائے اخراجات میں کمی کی کوشش کرے ملک کا مجموعی کرزہ اس وقت 35,207 عرب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اگر تو حکومت واقعی غریب مستحق اور بیرزگار ہو جانے والوں کی مدد کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرے اس وقت ملکی تاریخ کی سب سے بڑی وفاقی وصوبائی کابینہ موجود ہیں ہر وزیر کے ساتھ سٹاف اور مراد کی مدد میں عرب روپے مہانہ خرچ کیا جا رہے ہیں حکومت یا تو کابینہ مختصر کرے یا پھر وزراء کے اخراجات اور مراد روٹوکول کو ملکی کرزوں کی ادائیگی تک ختم کر دیا جائے اس سے عرب روپوں کی بچت ہوگی ارکانی اسمبلی اپنے انتخابات میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کے علاوہ سفری اخراجات، فضائی مفت ٹکٹ اور دیگر مراد ان کو ملتی ہیں ان کو ختم کر کے عرب روپے بچائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آل افسران کی مراد روٹوکول پر ہر روز کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں ان کو فوری طور پر روک دینا چاہیے حکومت، فنون لطیفہ، ڈانس، کلچرل سرگرمیاں، ناج گانے کے فروغ اور ان تقریبات کے نکات کے لیے ہر سال بجٹ میں عرب روپے رکھتی ہے اس کے باقاعدہ میک میں اور ادارے قائم ہیں جو کہ ان فنڈز کو استعمال کرتے ہیں انہیں فوری طور پر روک کر یہ رقم مستحق افراد کو دینی چاہیے کیونکہ مشکل وقت میں ان کلچرل اور فنون لطیفہ کی سرگرمیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح تعلیم ادارے، سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں، میک میں سرکاری سطح پر بہت سے دفاتر اپنے طور پر تفریح اور سپورٹس کے نام پر ہر سال مجموعی طور پر عرب روپے استعمال کرتی ہیں حکومت کو چاہیے سب اداروں اور محکموں سے تفریحی اور سپورٹس کا فنڈ واپس لے لیا جائے اور اسے عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے استعمال کیا جائے ایک سال ناج گانا، ڈانس اور میوزک نہ بھی ہوگا تو گزارہ ہو جائے گا لیکن کرونا کے باعث بے روزگاری بڑھ چکی ہے کھانا تو روز کھانا ہوتا ہے اور اگر اس صورتحال سے کسی کی جان چلی گئی تو ہم سب مجرم ہوں گے اسی طرح سجاوٹ، جشن بہارہ، سال نو اور دیگر کئی مواقع پر سرکاری سطح پر اخراجات ہوتے ہیں ان کو بھی فوری طور پر روک کر اس فنڈ میں رقم کو شامل کر دینا چاہیے جب حکومت خود بچت کرے گی اور سنجیدگی دکھائے گی تو یقیناً اس سے ملکی سطح پر مسائل پر قابو پایا جا سکے گا کرز ادا کرنے اور سود کی رقم سے نجات ملے گی حکومت اور ملکی معاملات پر اثر انداز ہونے والے ہر حلقے کو سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم سودی شگنجے سے نکل سکتے ہیں کس طرح کرزوں کی ادایگی ہو سکتی ہے اور کس طرح بچت کر کے یہی رقم عوام کی فلاہ و بہبود اور غریب طبقے کو دو وقت کی روٹی فرام کرنے پر لگائی جا سکتی ہے